السلام علیکم آج میں بنائیں گے چکن تکہ اور میں یہ بلکل نہیں کہوں گی ریسٹورنٹ سٹائل میں بنایا ہے بیکوز یہ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ تیسٹی اور چٹ پڑا بن کر تیار ہوا ہے ریسٹورنٹ میں ہم اپنی مرضی کے مصالے بغیرہ یوز نہیں کر سکتے کیسا ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہے وہ سین ٹیسٹ ہمیں نہیں ملتا شاید تو آج میں گھر میں چکن تکہ بنایا ہے کیسے جاتا ہے بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کتنا جوسی اور مزیدہ تیار ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں چکن تکہ کے لیے ہمیں کیا کیا چوز چاہیے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تو اب سلتے ہیں ریسپی کے طرف یہاں پر میں نے چکن کی تین پیس لے لیے ہیں ساتھ ہی کچھ مسالے پرچلی پاورڈر ٹوٹیبل سکون ایک لیمن لیا ہے میں نے لیمن کے بغیر تو میری ریسپی ادھوری ہوتی ہے ساتھ ہی دو چمچ تہی اس کے پاس گرم مسالہ یہ میں نے ٹوٹیبل سکون اٹ کیا ہے وان ٹوٹیبل سکون ہلی پاورڈر لیا ہے اور تین سے چار چمچ بھر کر تکہ مسالہ تکہ مسالہ میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ میں زیادہ مسالے لگاؤں گی کیونکہ مجھے سپائسی چیزیں زیادہ پسند ہیں آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے کیسے چاہیے وہ آپ کے حساب سے دیکھنے ہیں یہ سارے مسالے میں ایک پلیٹ میں ڈال کر مکس کر لوں گی اور ان کا پائن پیسٹ بنا لوں گی مسالوں کا پیسٹ میں بنا چکی ہوں اب ان کو ٹکن پر لگا دوں گی ٹکن پر میں نے کٹس بھی لگا دیئے ہیں کہ مسالے اچھے سے لگ جائیں یہاں میرے لئے گلوز پہن کر مسالے لگانا بہت ضروری تھا کیونکہ میری سکن کافی سینسریب ہے تو مجھے میچی بغیرہ جلدی لگ جاتی ہے تو میں پہلی کرس والی جگہ پر مسالے لگا دوں گی اچھے سے اور اب اوپر سے سائٹ پر بھی اچھے سے ایک اکیس پر اچھے سے مسالے لگا دوں گی کہ کچھ رہنا چاہے مسالے جو ہے میں نے اچھے سے لگا دیئے ہیں اب میں چکن کو ایسے ہی فریج میں رکھ دوں گی کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے ضرور کیونکہ مجھے اس کا تیسپ بہت اچھا چاہیے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم پندرہ منٹ ضرور رکھنا چاہیے تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اتنا پیٹ کیا ہے ایسے چیز بناو تو بھوک اپنے آپ ہی بہت زیادہ لگ جاتی ہے چلیں اب جلدی سے ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر فرائی کرنے کے لیے میں نے آئیل لیا ہے ہائی فلیم پر کر دیں گے گرم ہو جائے اچھے سے آئیل گرم ہو چکا ہے اس میں چکن ٹال لیں گے فلیم میریم کر لیں لازم مرنا اوپر سے تو تکہ ریڈی ہوا لگے گا پر اندر سے وہ کچھا رہ جاتا ہے اور سمیل بھی آتی ہے اب میں اس کو پلٹ دوں گی اور یہ دیکھئے کلر اس کا کتنا مزیدار لگ رہا ہے ایسے ہی میریم فلیم پر اس کو بناتے رہیں گے ساتھ ہی اس کو میں ٹھک کر رکھوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے لگ فلیم پر تو پانچ سے سات منٹ ہو چکی ہے اور اب میں چک کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی بھی تھوڑا فرائی کرنے کی ضرورت ہے فلیم جو ہے وہ ہم لگ ہی رکھیں گے میریم بھی نہیں میں لگ رکھوں گی کیونکہ گلتی سے بھی میں نہیں چاہتی کہ میرے جو یہ تکے ہیں وہ جل جائیں تو چکن ٹکہ ریڈی ہو چکا ہے کافی زبردست کافی ٹیسٹی اور کافی جیوسی بن کے تیار ہوا ہے اس کا کلر ٹیسٹ سب کچھ پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے دوسری طرف ہی میں نے لگ پیس لے لیے ہیں جن میں میں نے رڈ فوڈ کلر ایٹ کیا تھا تھوڑا کلر مجھے چینج کرنا تھا اس لئے میں نے سوچا دو الگ کلر کے بناتی ہوں اور دو ریڈ کلر میں اس کو بھی سینگ میڈیم لو فلیم پر فرائے کر لیں گے اچھے سے اس کو ڈھاک لوں گی اب سات منٹ کے لیے لو فلیم پر ٹرسٹ می اس کا ذائقہ جو الگ سطح ایک بار ٹرائے کریں ریسٹورن کے تکے پکا بھول جائیں گے آپ میں یہ خین سے کہہ سکتی ہوں روٹی کے علاوہ بھی اگر ہم جائیں تو کیچپ کے ساتھ ریڈ چیلی سوس کے ساتھ بھی ہم انہیں انجوائے کر سکتے ہیں آج کل جو موسم ہے سردی سردی والا موسم ہے تو یہ تو بہت موسم کے حساب سے بہت زبردست لگیں گے تو ٹکن ٹکہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میں تھوڑا دکھا بھی دوں کہ کیسے بن کر تیار ہوا ہے پرفیکٹ ماشاءاللہ ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ گھر میں تیار کیا ہے بہت فریش بہت جوسی اور بہت تیسی میں تو اسے انجوائے کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی چلتی سے یہ رسیپی بنا کر اسے انجوائے کریں تھانکیو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ